نکلے گا وہ اسی بیس پہ گلو میرولر فیلٹریٹ کراتا ہے لیکن جب یہ واپس آرٹریولز مناتی ہیں تو اس وقت اس کو کہیں گے ایفیرنٹ ای سے ایفیرنٹ آرٹریولز یہ باہر نکل کے پھر دوبارہ ان ٹیویوز کے گردھی لپٹ جاتی ہیں تو یہ جو ان کے گرد لپٹی ہوئی ہیں ان کو نام دیتے ہیں پیری ٹیوبولر کیپریز پیری ٹیوب سے پھر ٹیوبولر کیپریز یعنی یہاں تک تو یہ آرٹری ہے لیکن آگے پھر یہ کیپریز بن جاتی ہیں یعنی پیری ٹیوبولر کیپریز پھر یہ لپ آف ہینلے کے ساتھ بھی نیچے کو لپٹی ہوئی جاتی ہیں تو یہ جو نیچے کی طرف لے جا رہی ہیں یہ کیپریز کا یہ نیٹورک جا رہا ہے لپ کے ساتھ ساتھ اس کو نام دیتے ہیں واسا ریکٹا یعنی اوورال سب کو نام دیں گے پیری ٹیوبولر کیپریز لیکن یہ جو لپ سے آگے بنتا جا رہا ہے اس کو واسا ریکٹا نام دیتے ہیں یہ پورا نیفرون کی ٹیوبولز کے ساتھ انٹر میگل ہے یعنی انہوں نے پوری طرح سے اس کو گھیرا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا نیفرون کے ریلیٹڈ نیفرون کے پارٹس کیپسول بھی ٹیوبولز بھی اور اس کے گلد بلڈ سپلائی ایکشلی جب یہاں پہ فلٹریٹ نکلتا ہے یعنی فلٹریشن ہوتی ہے تو واپس یہ ری ایبزورشن ہوتی ہے ری ایبزورشن میں ضرورت کی چیزیں واپس ری ایبزور کر لی جاتی ہیں واپس بلڈ کی طرف یعنی ٹیوبولز سے واپس یہ بلڈ کی طرف آتا ہے تو تین سٹیپ ہیں یہاں پہ اگر فنکشن کے ریفرنسیں دیکھیں تو ایک تو یہاں پہ فلٹریشن جو پریشر کی وجہ سے ہے ویسٹ بھی نکلیں گے نیٹوجنس ویسٹ پانی بھی نکلے گا گلوکوز بھی نکلے گا امائنیس بھی ہو سکتے ہیں سارس بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب یہاں ٹیوبولز سے یہ گزرتا ہے فلٹریٹ تو ضرورت کی چیزوں کو واپس ان ٹیوبولز سے نکال کے بلڈ میں لائے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ری ایبزورپشن اور یہ ویری سیلیکٹیو ہوتی ہے پھر تیسری چیز ہوتی ہے سکریشنس اب اس کے اندر جو یورین ہے اس کی پی ایچ کو بھی مینٹین کیا جاتا ہے اور کرنی کیوں کے اسمو ریگولیٹر بھی ہے بلڈ کے اندر بھی پی ایچ کو مینٹین کرنا ہے تو کچھ ایسے سبسٹانس جو یہاں پہ فلٹر نہیں ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بلڈ میں سے نکل کے ان ٹیوبولز میں جاتے ہیں بلڈ میں سے نکل کے ٹیوبولز یہ ڈیفرنس یاد رکھنا ہے جو ری ایبزورپشن ہے وہ ان ٹیوبولز سے بلڈ کی طرف ہے اس کو میں تھوڑا اور الیبریٹ کر دیتا ہوں ری ایبزورپشن جیسے یہاں پہ فلٹریٹ جو یہاں نکلے گا اس کو گلومیرولر فلٹریٹ کہیں گے اور ری ایبزورپشن یہ ہے کہ یہاں سے جیسے یہ مالیکیول آ رہا ہے یہ بلڈ کیپریز میں ہے یہ ری ایبزورپشن ہے لیکن اگر یہی سے بلڈ کیپریز سے نکل کے ٹیوبولز کی طرف جائے گا تو اس کو کہیں گے سیکریشن تو یہ سیکریشن بھی ضروری ہے تاکہ یورین کے اندر اس کی پی ایچ اور بلڈ کے اندر پی ایچ کو مینٹین کیا جائے تو اگر فنکشن کے ریفرنس سے ہم نیفرون کی بات کرتے ہیں تو اس کو تین اسو میں آسانی سے ڈوائٹ کیا جا سکتا ہے نیفرون کے فنکشنز کو پیلا والا جو ہے فلٹریشن دوسرا ری ایبزورپشن تیسرا سیکریشن فلٹریشن جیسے بلڈ پاس ہوتا ہے گلو میرولر گلو میرولر سے بومین کیپسیول کے اندر یہاں پہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اور یہاں سے جو فلٹریشن نکلے گا بومین کیپسیول میں آئے گا اس کو گلو میرولر فلٹریٹ کہتے ہیں اس کو دوسری ڈائیگرام میں ذرا واضح ہے کہ یہاں پہ فلٹریشن ہوگی اور اس کے یہ جو بانچ کے گرد یہاں پہ بومین کیپسیول ہے یہ پوروس ہوتا ہے سراکھ ہوتے ہیں یہی سپریشر کی وجہ سے جو یہاں پہ نکلتے ہیں جو ابھی سبسٹانس نکلیں گے ان کو کلیکٹیو لی گلو میرولر فلٹریٹ کا جاتا ہے اس کے اندر گلوکوز ہوتا ہے امائنو ایسٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سارس ہوتے ہیں پانی بھی ہوا سکتا ہے بہت سارا ضرورت کا جس کو واپس نری افضار کیا جائے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں ایکویس میڈیا میں ہوتی ہیں سلیشن فو میں ہوتی ہیں اس لئے ڈیفنیلی پانی بھی ہوگا پھر دوسرا ہے جب یہ ٹیویولز میں سے گزرتا ہے تو یہاں سے نکل کے اس نے ضرورت کی چیزوں نے واپس کیپریز میں آنا ہے جو اس کے گل لپٹی ہیں اس کو ری ایبزارکشن کہتے ہیں تو یہ ویری سیلیکٹیو ہوتی ہیں تو تینوں اسے ہمیں پروکزیمل میں بھی لوپ آف ہیلنے میں بھی اور پھر ڈیسٹل ٹیویولز یہ تینوں جگہ پہ یہ ری ایبزارکشن ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے یہ کیپریز سے ٹیویولز کی طرف یعنی یہاں سے ایدھر کو کیپریز سے ٹیویولز کی طرف آتی ہے اس کو ٹیویولز سیکریشن بھی کہتے ہیں سیکریشن کہہ دیتے ہیں ایکچلی اس کے اندر ہائیڈروجنائنو سیکریشن سکتے ہیں کریٹینین کچھ پروٹینز ہو سکتی ہیں لیکن نین مقصد اس کا ہائیڈروجنائن کو ادھر لے کے جانا ہے اور یہ اس کے اندر یورین کی ٹی ایچ کو مینٹین کرنے کے لیے ہے جو فلٹریٹ ہے تو اگر ہم جو آپ کی بک پہ پیج نمبر فورٹین پہ ڈیاگرام دی ہے اس کے ریفرنس سے دسکس کریں تو یہاں پہ فلٹریشن ہوئی ہے پریشر فلٹریشن ہوتی ہے یہاں سے پھر نکلیں گے فلٹریٹ جس کو گلو میرے پریشر فلٹریٹ کہیں گے پروزیمل پارڈ میں زیادہ گلوکوز گرہ ری ایبزورب ہو جاتا ہے وارٹر ہو جاتا ہے سالس پھر اس کا اپنا میکنیزم ہے کیسے سٹیپ بے سٹیپ پھر یہ لوپ آف ہینلے میں ری ایبزوربشن ہوتی ہے وارٹر اور سالس کی پھر یہ ڈسٹل کارنولیٹڈ یا ڈسٹل ڈی بیوز میں ہوتی ہے اور ارٹی میں لی جب یہ پہنچتا ہے لاس پہ کلیکٹنگ ڈکٹ میں یہ یورین ہوتا ہے یہ کلیکٹنگ ڈکٹ پھر ج جا کے اوپن ہوتی ہے کیڈنی کے سنٹرل پارڈ میں یعنی یہاں سے یہ کلیکٹنگ ڈکٹ ہوگی اور اوپن یہاں پہ ہوگی رینل پیلویس میں پھر آگے یورین یوریٹر پھر یورینری بلیڈر اور آلٹی میرلی پاس آٹ ہو جائے گا یہ اس کا نیفرون کا فنکشن ہو گیا تو یہاں تک سٹرکچر اور فنکشن یعنی سٹرکچر اور فنکشن آف نیفرون ہو گیا ہائیلی ایمپورٹنٹ ہے فور نونگ کویسٹن صرف یہ کیڈنی کی ڈائیگرام کی دفعہ آ چکی ہے اس کو اچھی طرح پریکٹس کر لینا ہے نیفرون کی پریکٹس کر لینا ہی ہے ڈائیگرام کی اس کے علاوہ یہ ٹاپک بھی ہائیلی ایمپورٹنٹ ہے ایز لونگ کویسٹن تو نیکس تک کے لیے اللہ حافظ